بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں پر حملہ کیا گیا تو ان کے لئے دودھ لایا گیا جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہ نکلا تو طبیب نے ان سے کہا اے امیر المومنین وسیعت فرما دیں آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے بیٹے حضر عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا اور کہا کہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہوں کے میرے پاس بلاو دوستو حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہوں حاضر ہو گئے یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست دی تھی انہیں یہ فہرست عطا کی اور ان کے ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول اور حزیفہ بن یمان کے لاوہ کوئی نہیں جانتا تھا دوستو حضر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہ رہا تھا کہ اے حزیفہ بن یمان میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں یہ سن کر حزیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا اے امیر المومنین یہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا آپ نے پھر پوچھا خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں حزیفہ بن یمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں اے عمر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا دوستو حضر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لئے ایک چیز باقی رہ گئی ہے حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے اباجان تو حضر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں لہذا ام المومنین حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر بلکہ کہنا کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں تو ام المومنین حضر عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے تیار کر رکھی تھی لیکن آج میں اسے عمر کے لئے ترک کرتی ہوں حضر عبداللہ رضی اللہ عنہ شادان فرحان واپس آئے اور عرض کی ابباجان اجازت مل گئی ہے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کا رکھ سار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا حضر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا فرمایا کہ کیوں تم میرے چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابباجان لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کارتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو بربادی ہے عمر کے لئے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بکشا دوستو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وسیعت فرما کر موت کی اگوش میں چلے گئے کہ اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبی میں لے جانا اور میرا جنادہ پڑھنا اور حضیفہ بن یمان پر نظر رکھنا اگر وہ میرے جنادے میں شرکت کرے تو میری میت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنادہ روزہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیاء کی وجہ سے اجازت دے دی ہو اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پر تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عباجان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے طرف چلے گئے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں تو اس پر ام المومنین حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا مرحبا یا عمر عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو ملمومنین حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر سمیٹی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلائیں اللہ پاک راضی ہو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوش خبری دی پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوف آخر ہمارا کیا بنے گا اللہ پاک ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ٹائپ کریں اور ساتھ میں آمین لکھ کر شکریہ کا موقع دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کا دیجئے گا اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو کلک کریں